عاصف نگر پولیس اسٹیشن حدود کے تحت پیش آنے والے سنسیشنل مڈر کیس کو حل کرتے ہوئے پولیس نے اس ختل کیس میں ملویس پانچ شاتر ملزمان کی گرفتری عمل ملائی گرفتہ شدہ ملزمین کی شناخت کچھ اس طرح سے ہے ستاویس سالہ سید تاہر جو کہ فنیچر پولیس کا کام کیا کرتا ہے چوبیس سالہ سید عمران سید امان عمر چوبیس سال سید مزفر عمر بتی سال یہ تمام کشن نگر عاصف نگر کے ریائشی بتایا جارہے ہیں جبکہ پانچ ملزم شیخ جاوید عمر باویس سال یہ ویجے نگر کالونی کا ریائشی بتایا جارہا ہے واضح رہی ناظرین کے بتاریخ تیرہ جون کی شام عاصف نگر پولیس اسٹیشن حدود کے تحت آشر خانہ مین روڈ پر نوجوانوں کے ایک شرپسن گروپ نے محمد خودبدین عرف خدوس نامی ستاویس سالہ نوجوان کو مصروف ترین سڑک پر بھگا بھگا کر انتہائی ویشیانہ طریقے سے قتل کر دیا تھا اس سنسیشنل قتل کیس سے جڑی ویڈیو کلیپ سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر خوب زیادہ وائرل بھی ہوئی تھی مختل خدوس کے گھر والوں سے ملی شکایت کے بعد عاصف نگر پولیس کے اہلکاروں نے کاروائی شروع کرتے ہوئے پانچوں ملزمان کی گرفتری عمل میں لائی بتایا جا رہا ہے کہ پرانی خصومت کو دل میں رکھتے ہوئے اس طرح کی وحشیانہ ختل کی واردات انجام دی گئی عاصف نگر پولیس ٹیشن لیمٹس میں تیرہ تارک جون دوہزار چوبیس کو لگ بک ساڑھے دس بجے ایک عاصف نگر ایکس روڈ کے پاس ایک انسیڈنٹ ہوا جہاں پہ جو اس کیس میں ڈیسیزڈ ہے محمد قطب الدین کو پانچ لوگوں نے اٹیک کیا اور بری طرح سے مار کر کے سٹیپ کر کے اس کا مرد کیا اس میں پانچ ایکیوزڈ ہیں اے ون سید آئے اے ٹو سید عمران اے ٹری سید آمان اے فور سید مجھفر اور اے فائیو شیخ جاوے یہ پانچوں لوگ کو عاصف نگر پولیس اور اس ٹاس فورس نے بہت ہی جلدی پکڑ کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ایسا کوئی بھی انسیڈنٹ ہوگا جہاں پہ یہ راوڈی ایلیمنٹس اور اس طریقے کی غلط طریقے سے لوگوں کو مارا جائے گا اور راوڈیزم کیا جائے گا تو توراند ہیدر آباد پولیس اس میں ایکٹ کرے گی اور جل سے جلد ان ایکیوز کو پکڑ کے کڑی سے کڑی سزا دلائی اس بارے میں ایک کیس رجسٹر ہوا تھا crime نمبر 305 of 2024 under section 302 red with 34 IPC and 25 of Indian Arms Act کی گئے انویسٹیگیشن کے بعد اور CCTV verification کے بعد یہ پانچوں ایکیوز کا نام اس میں سامنے آیا ہے اور ان پانچوں ایکیوز کو پکڑ کے اچھی طریقے سے انویسٹیگیشن کر کے evidences کلیکٹ کر کے ڈیٹیل میں اس کا انویسٹیگیشن ریپورٹ بنا کے یہ کیس چارٹ شیٹ کیا جائے گا اور یہ ضرور ہم لوگ انشور کریں گے کہ اس کیس میں ہمیں کنوکشن آئے recently بادرپورا کے ایک کیس میں تین راوڈیز جو راوڈی شیٹر ہے کالا پتھر کے ان کو لائف کنوکشن آیا ہے اسی طرح اس کیس میں بھی یہی کوشش کی جائے گی کہ کڑی سی کڑی سزا ان پانچوں اکیوز کو دی جائے یہ ایک crime نمبر 264 of 2023 چندرہ وائنز آسف نگر میں ہوا تھا جہاں پہ مرڈر کیس تھا یہ بھی جس کی موت ہوئی تھی اس کا نام مجاہد تھا اور اس ٹائم پہ اس کی موت کی ذمہ دار جو اکیوز لوگ تھے اس میں ایٹو کتوب الدین تھا اور اسی موت کا بدلہ لینے کے لئے مرڈر کا بدلہ لینے کے لئے A1 to A5 نے یہ کانسپائیریسی کر کے تیرہ تاریخی رات اس کو مرڈر کیا بدلے کا ریزن تھا کہ ان کے بھائی کو مارا گیا ہے اس میں جو ہمارے A1, A2 اور A4 تاہیر, امران اور مجفر یہ تینوں آپس میں بھائی ہیں A3 امان جو ہے ان کا بھا بھا بھولتے ہیں اور A5 جاوید ان کا فرینڈ ہے ان سب نے مل کے وہ پریویس مرڈر کا بدلہ لینے کے لئے یہ کانسپائیریسی رچ ہے اور اس کو بری طرح سے مارتا ہے نہیں ایسا کچھ نہیں ہے اگر اٹیک کرنے کے ٹائم پر پولیس موجود ہوتی جو ضرور اس کو روکا جاتا ہر طریقے سے یہ مرڈر نہیں ہوتا .. ان کا اے فی سو اور ال کوہلا ٹیسٹ کیا گیا ہے اور ؟ موٹ آنے کے بعد یہ ویریفائی کر دیا جائے گا اور آپ کو بھی انفرم کیا جائے